اسلام علیکم سوڈنٹس والکم تو انفینٹ پلس آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ٹینجٹ لائن کو نارمل لائن کو اور بائی نارمل لائن کو دیو سوڈنٹ اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ہمیں کوئی پوزیشن ویکٹر گیون ہو یا کوئی ایکویشن آف کرو گیون ہو تو ہم اس کی ٹینجٹ لائن اس کی نارمل لائن اور اس کی بائی نارمل لائن کیسے نکالیں گے یا یوں کہہ لیں کہ اس کا ٹینجٹ ویکٹر نارمل ویکٹر اور بائی نارمل ویکٹر کیسے نکالیں گے دیکھیں ڈسکس کریں مثال کے طور پر میرے پاس کوئی کرو ہے یا کوئی کرو ہے ایک ایسا پوائنٹ ایک ایسی لائن جو اس کرو کو ایک پوائنٹ پر ٹچ کرے اس لائن کو ہم ٹینجنٹ لائن کہتے ہیں یعنی کوئی بھی کرو آپ کو گیون ہو اور ایک ایسی لائن جو کرو کو ایک پوائنٹ پر ٹچ کرے جہاں تو آپ کو پھر بھی تھوڑا سا ڈیفرنس نظر آ رہا ہوگا لیکن اس کا پروپر بھی یہ ہے کہ ایسی لائن جو کسی کرو کو جسٹ ایک پوائنٹ پر ٹچ کرے اس لائن کو ہم ٹینجنٹ لائن کہتے ہیں تو ہم اس کو ڈیفائن کس طرح کر سکتے ہیں ساتھ ہم اس کی دیفنیشن لکھ لیتے ہیں ٹینجنٹ لائن یا ٹینجنٹ کیا ہوتا ہے آپ اس کو ڈیفائن کریں آپ لکھیں گے لائٹ ڈی لائن ویچ ٹچ کرو ایٹ وان پوائنٹ اس کال ٹینجنٹ لائن اوکے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں نارمل لائن کو جس وڈ نارمل لائن کیا ہوتی ہے ایک ایسی لائن جو ٹینجنٹ لائن کو اس کی پوائنٹ آف ٹینجنسی یعنی کہ اس پوائنٹ پر جہاں پر اس نے کرو کو کٹ کیا ہو اب یہ جو ٹینجنٹ لائن ہے اس نے کرو کو جس پوائنٹ پر کٹ کیا ہے اس پوائنٹ کو کہتے ہیں ٹینجنسی یا پوائنٹ آف ٹینجنسی یعنی ایک ایسی اب پرپینڈگولر لائن جو پوائنٹ آف ٹینجنسی پر ہو اس کو ہم کہتے ہیں نارمل لائن نارمل لائن کون سی ہوتی ہے دوبارہ سن لیں ایسی لائن جو اس ٹینجنٹ لائن کے پرپینڈگولر ہو ساتھ الفاظ میں اور ہو کس پوائنٹ پر اس پوائنٹ پر جس پوائنٹ پر اس ٹینجنٹ لائن نے اس کرو کو ٹچ کیا تھا یا کٹ کیا تھا تو ہم کہیں گے ایک ایسی لائن نارمل لائن ہے اس کو ڈیفائن کس طرح کیا جائے گا نارمل لائن کیا لکھیں گے the لائن which which is perpendicular to the tangent line at the point of tangency is called normal line اچھا اب ایسی لائن جو اس ٹینجنٹ لائن سے بھی اور اس نارمل لائن سے بھی perpendicular ہو یعنی کہ ایک ایسی لائن اس طرح کی لائن جو کہ for example یہ ایک ایسی لائن ہے جو کہ اس ٹینجنٹ لائن سے اور اس نارمل لائن سے perpendicular ہے تو ایسی لائن کو کہا جاتا ہے بائی نارمل لائن یا بائی نارمل ویکٹر بھی کہہ سکتے ہیں تو بیسیکل ہم اس کو اس فارم میں ڈرا کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے بائی نارمل لائن اوکی تو آپ اس کو ڈیفائن کس طرح کر سکتے ہیں بائی نارمل لائن کو بائی نارمل لائن the line which is perpendicular to which is perpendicular to both normal لائن and tangent لائن tangent لائن اوکی اچھا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی position vector given ہے فار ایکزامپل یہ جو curve بنتی ہے بیسیکلی کسی position vector کی مدد سے بنتی ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو curve بنی ہے بیسیکلی کسی position vector کی movement کی کسی fix condition کی طرف movement کے بعد یہ curve بنی ہے اب ہمیں کوئی ایک equation of curve given ہو اور ہمیں کہا جائے کہ آپ اس کی tangent line یا equation of tangent جو بھی آپ سمجھ لیں یعنی آپ اس کی tangent line اس کی normal line اور binormal line کو نکالیں تو وہ کیسے نکالیں گے دیو سوڈنٹ ان کی جو notation ہے tangent line کو basically t سے denote کیا جاتا ہے اور normal line کو n سے اور binormal line کو denote کیا جاتا ہے b سے basically یہ ہمارے پاس vector ہیں تو ہم ان پہ arrow head کا نشان بھی ڈال لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں ایک equation given ہے ایک position vector ہے t i plus t square j t minus 1 k یہ ہمیں position vector given ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی tangent line normal line اور binormal line کو نکالیں ٹھیک ہے سوڈنٹ تو کیسے نکالیں اس کی position vector given ہو جب آپ اس کا derivative لیں گے dr by dt تو یہ آپ result دے گا tangent line یعنی جو بھی position vector ہو یا آپ equation of curve given ہو اگر آپ اس کا derivative لیتے ہیں تو جو result آتا ہے یا result end ہمارے پاس equation آئے گی یا جو new vector آئے گا اس کو لائن گئے اب ہم اس کی لائن کیسے نکال سکتے ڈ r by dt تو کیا ہے t کا derivative i plus 2 t j اور plus t 1 آجائے گا اور 1 0 تو یہ آجائے k ok ہمارے پاس یہ tangent line ہے اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ normal line نکال لیں تو normal line basically یہ student یہ ہوگی کہ جو آپ کو tangent line given ہے آپ نے اس کا derivative لینا ہے تو آپ کی tangent line یہ آئی ہے اس کا derivative لیں dt by dt basically یہ کس کے equal ہے tangent line ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا یہ یہ 0 plus 2 j اور 0 یہ ہمارے پاس آگی tangent کا derivative جو normal line ہے اگر ہمیں کہا جاتا by normal line بھی نکال لیں تو j student by normal line basic li ہوتی ہے normal line اور tangent line کا cross multiple یا cross multiplication تو by normal line کیا آجائے گی ہمارے پاس وہ آئے گی determinant کی فارم میں چلی جائے گی result کیونکہ ہمارے پاس دونوں vectors ہیں ان کے multiplication کروائیں گے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ differential geometry میں آپ کو vector یعنی کہ curve اور vector کا پتہ ہونا لازمی اور ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس basically equal ہوتا ہے t cross n کی form میں t cross n یعنی normal tangent line multiply by normal line اب tangent line result کیا ہے اس کے coefficient کیا ہے 1 2 t اور 1 اس کے coefficient کیا 0 2 اور 0 جب آپ اس کو نکال لیں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا i into یہ ہمارے پاس cancel out ہو جائے گا cancel out 0 0 0 0 0 0 minus j into کیا جائے گا یہ cancel out یہ cancel ہمارے پاس آجائے گا 0 0 اور پھر کیا آجائے گا plus k into cancel 2 تو ہمارے پاس جو binormal line آجائے گی وہ 2 k کی فارم میں آگی تو دیکھ سکتے ہیں ڈیا student یہ ہے ہمارے پاس کوئی curve اس کی ہم نے normal line نکالی یہ normal line نکالی اور یہ binormal line نکالی اگر ہم یہ کہا جاتا کہ find out the tangent line at t is equal to 3 by 2 تو ہم کیا کرتے جہاں پر آپ کا result آیا ہے وہاں پر آپ نے last میں t کی جگہ پہ 3 by 2 put کر لیتے جو آپ پر جواب آجاتا وہ tangent line at 3 by 2 کی فارم میں at 3 by 2 پٹ آجاتی اسی طرح اگر آپ یہ کہا جاتا کہ آپ اس کی normal line at 3 by 2 پر find out کریں تو آپ جہاں پہ t کی value پٹ کرتے تو آپ اس کو نہ پٹ کرتے مطلب یہ normal line at 3 by 2 کی فارم میں ہے سیمیلرلی اگر by normal line کا کہا جاتا تب بھی اس اسی صورت میں کرتے یہ ہے ہمارے پاس tangent line normal line اور bianormal line کا concept اب میں آپ کو ایک دو question اس کچھ اس فارم میں ہے یہ a cos ti plus b sin tj یہ اس فارم میں آپ کے پاس 0 k کی فارم میں بیسی کلی یہ equation of position vector یا equation of curve بیسی کلی ہمارے پاس اس فارم میں ہے اب آپ نے اس کو solve کرنا ہے تو یہ ہے آپ کی اصل میں practice Allah حافظ